السلام علیکم فرینڈ پیزن شوک اند پنجاب میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ سب دوست خیر وافی سے ہوں گے اور دوستوں کا شوک بھی اچھا ہوگا آج فرائیڈے جمعہ مبارک میرے تمام دوستوں ویورٹس کو دیکھنے والوں کو جیسا کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہیں کہ جیٹ کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ جو پہلا توار آ رہا ہے یہ جو پرسوں آ رہا ہے یہ جیٹ کا پہلا توار ہے اور لاہور میں ٹمپریچر بھی اس ٹائم کافی پیک پکڑ گیا ہے کافی گرمی ہے اور آج آپ کو پتا ہے لوگ پہلے توار کے فٹیں لے رہے ہیں اور کافی کافی زیادہ اس بار گرمی جو ہے جیٹ میں دیکھنے کو نظر آ رہی لیکن اس میں آج کے موسم میں جمعہ میں جو سب سے زیادہ جو ایک پوزٹیو بات یہ ہے کہ آج گرمی کے ساتھ ساتھ ہوا میں بھی تھوڑی سی آپ دیکھنے ہوا بھی تھوڑی سی اچھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ مطلب اس خساب سے نہیں کہ کبوتر جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطش ہے لیکن ہوا نے ہوا بھی ساتھ دے رہی یعنی اتنی ٹمپریچر کو توڑنے میں ہوا کا کردار دا کر رہے ہیں لون ہی چل رہی تو دوستو آج میں بھی جمعہ کو ابھی جمعہ کی نماز کے بعد اوپر آیا تھا تو لیکن بڑی گرمی تھی پانی ڈالنے کے لیے دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بیسیکلی کبوتروں میں پانی کی حوالے سے ڈسکشن کرنا ہے تو گرمی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شدد احتیار کر ہان جی پانی کے حوالے سے کہ پانی آپ کبوتروں میں کس طرح اور پانی میں آپ کیا کیا استعمال کا اثر پہیں گرمی سے بچانے کے لیے تو دوستو سب سے پہلے آپ کبوتروں میں جو پانی کا استعمال کرتے ہیں پہلی بات کہ آپ تازہ پانی ڈالیں صبح بھی کوشش کریں کہ آپ دوپیر میں بھی آ کے اپنے کبوتروں کا پانی چیک کریں اور شام میں بھی کبوتروں کا پانی چیک کریں تاکہ کسی طرح سے بھی پانی جو ہے وہ کام نہ ہو جیسے انسان کے باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے تو بہت سی بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں اسی طرح کبوتروں کا بھی وجود ہے دیکھو دوستو یہ ایک بے زبان پرندہ ہے اس میں بولنے کی سکت نہیں ہے لیکن ہم نے اگر یہ پرندے رکھے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ڈائیٹ کا بھی اچھے سے خیال کریں آپ ہر حال میں ہفتے میں ایک دو بار پانی میں اپنے پانی جو آپ کبوتروں کو دیتے ہیں اس میں وائرائس کا استعمال کریں آپ گلوکوس لے آئیں گلوکوس پانچ لٹر کے بوتل میں آپ ڈال لیں ایک چمچ ڈال لیں آپ گلوکوس ڈال لیں آپ گلاب کا ارک ڈال لیں گلاب کی پتیوں کا پانی بنا لیں جیسا کہ بہت سے استازہ کر آپ نے تھنڈا پانی بنانے کا طریقے بتائیں آپ تھنڈا پانی بنا لیں دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی کریں لیکن کبوتروں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں تب ہی آپ کے کبوتر آپ کو اچھا پرفارمنس دیں گے اور آپ کے کبوتر ڈی ہائیڈریشن ہونے میں ان میں اور تا لگنے سے بچ جائیں گے تو ابھی سے اگر آپ احتیاط کر لیں گے دوستو تو یہ بہت اچھا رہے گا آگے آگے کیونکہ میں نے جیسے جیسے گرمیاں سٹارٹ ہوئی تھی میں ہر حال اپنے کبوتروں میں ہفتے میں ایک بار او آر ایس دم کول جو ہے وہ ضرور دیتا تھا تو میں نے جو اس کے ریزرٹ دیکھے ہیں بہت اچھا ریزرٹ دیکھے ہیں اور کبوتر جو ہے وہ کافی حد تک مفوض بھی ہے اور دانے میں آپ کوشش کریں کہ تھنڈی چیزیں جو ہے وہ استعمال کروائیں موٹا دانا کام کرنے اور بریگ دانے کا استعمال کروائیں تاکہ کبوتر کے حاج میں بھی مسئلہ نہ ہو تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوگی اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ اور ویڈیو کو شیئر کرنے کا بھی شکریہ اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوستو کے ساتھ معلومات شیئر ہوتی رہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ